موسیقی اسلام علیکم دوستو ڈراما عشقیہ کی اپیسوڈ نمبر 23 میں آپ دیکھیں گے کہ مسٹر اویرس کے مرنے کے بعد سب گھر والوں پر توجہ سے قیامت ٹوٹ گئی اور کوئی بھی اپنے آپ کو انسا بال نہیں پا رہا اور ان حالات میں بھی حمزہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا حالانکہ اگر وہ چاہے تو اس موقع پر سب کا دل جیت سکتا ہے لیکن اس کے اندر تو شیطان موجود ہے وہ بھلا اسے کیوں اچھا بننے دے گا اور وہ اس وقت بھی ان سے بدلہ لینے پر طلا ہوا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ میرا مقصد صرف بدلہ ہے اور وہ اب بھی حمنا کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن حمنا اب اس کے فریب میں آنے والی نہیں ہے وہ اس سے صاف طور پر کہہ دیتی ہے کہ میری جن کمزوریوں کو تم اپنی طاقت سمجھتے تھے وہ اب نہیں رہی دوسری طرف عظیم جو حمنا سے بے حق پیار کرتا ہے اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہے جب وہ حمزہ کو اس کے قریب دیکھتا ہے تو غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سب کچھ چھپ چھپ کر دیکھتا رہتا ہے لیکن وہ اس وجہ سے خاموش رہتا ہے کہ اس کے گھر پر تو پہلے سے ہی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے سب گھر والوں کو مزید پریشانی نہ ہو وہ حمنا سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں رمیسہ جو اپنے پاپا کے مرنے کے غم میں نڈال ہے اور حمزہ سے کہتی ہے کہ خوف آنے لگا ہے مجھے رشتوں سے اور میں اب محبت کے نام سے ڈرنے لگی ہوں حمزہ اس کی یہ بات سن کر اسے اپنی باہوں میں لے لیتا ہے اور تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے رمیسہ اسے کہتی ہے کہ یہاں ہر کوئی اپنا حق اور اپنی محبت اپنی ہی مرضی سے نبھانے کی کوشش کرتا ہے اس کی یہ بات سن کر حمزہ کو لگتا ہے کہ رمیسہ نے یہ بات صرف اسے سنانے کے لیے کہی ہے اس لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو دوستو اگلی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حمزہ بار بار حمزہ کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے تو حمزہ اسے کہتی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ حرکتیں عظیم کو نہیں پتا تو یہ تمہاری بھول ہے وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور عظیم بھی اسے خبردار کرتا ہے کہ تمہاری بہتری اب اسی میں ہے کہ تم میری بیوی سے دور رہو ہاں تو دوستو کیا حمزہ اپنی حرکتوں سے باز آئے گا میری رائے تو یہ ہے کہ نہیں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے شکریہ